کئی بار جس سماج جس بات کو صحیح مانتا ہے اس کو آپ نے بینہ سوج بوچ کے صحیح مانا تو وہی آپ کی سیما ہو جائے گی سٹارٹ کرتے ہیں روسو کو پہلے بیک گراؤنڈ روسو اس کنسلیرڈ ایس سچ تھنکر جس نے ڈائیورس ایکچلی فیلڈ کے تھنکرز کو پولیٹیشنز کو انسپیر کیا کہا جاتا ہے ہی وزا تھنکر آف پیرڈاکس اپنا گروہ دباس لگتا ہے ایک طرف یہ ایسے بچارک ہوئے جنہوں نے لیبرٹی کوالٹی فیٹرنیٹی جیسے آئیڈیاز دی جس کے بلبوتے فرنچ ریولوشن ہوا ایک ایسے بچارک جس سے انسپیریشن لے کر یو ایس کی کانسٹیوشن کی شروعات ہوئی جو کہ لوگتنطر کی بات کرتا ہے لیکن پھر ایک ایسے بچارک جس نے ہٹلر کو بھی انسپیر کیا تو کیسے ایک ہی بچارک اتنے اپوزٹ لوگوں کو انسپیر کر سکتا ہے تو اس کا ایک کارن ہے کہ کوئی بات جو بولی جاتی ہے اسی بات کو دوسرے لوگ اپنے فائدے کے لیے الگ لگ طریقے سے پریوک کر سکتے ہیں کچھ ایسا ہی روسو کے ساتھ ہوا حالانکہ روسو کے وچاروں میں کیوں کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کچھ کانٹریڈکشن بھی تھا وہ بھی ہم جانیں گے لیبرٹی ایکوالٹی فیٹرنیٹی یہ پرومیننٹ آئیڈیاز ہے جس کے لیے جانے جاتے ہیں پاپلر سوبرنٹی یعنی کہ ایک طریقے سے جو سرکار ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ ہم سب نے مل کر بہومت دیئے اس سرکاروں کو یہاں بھی آپ اس سرکار کو چلا سکتے ہو اس آئیڈیا سے میں اس لیے شروعات کر رہا ہوں کہ اس کو دیکھ کر لگے گا نہیں آپ کو کہ ہٹلر کیسے انسپیر ہوئے تھے شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں دو چیز آپ کو کلیر ہو جائیں ایک ہے ریشنل ازم جس کو مورن نیٹی سے کنیٹ کیا جاتا ہے آپ کو کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے اسی ویسے میں یہ ویڈیو بنانے بلکل بیسک سے بات کریں ریشنل ازم ورڈ میں ورڈ ہے ریشنل ریشنل کا مطلب ہوتا ہے ترک یعنی کہ ریزن ریزن مطلب لوجک میڈیوال اور مورڈن ٹائم میں ڈیفرنس یہ ہے کی مورڈن ٹائم میں انسان نے ترک کا استعمال کرکی سائنس اینڈ اڈر ایڈیاز میں پروگریس کیا اور یہ جو سائنس ہے یہ اندرسللیزیشن کو پوش کرنے والا ایک میجر فیکٹر بنا اور اسی سے کیاپٹیلزم کو بوشٹ میرا یعنی کہ پرائیویٹ پروپریٹی کا کانسپٹ ہے جو اندرسللیسٹ ہے وہ پروپریٹی کو ایم ایس کر سکتا ہے اکھٹا کر سکتا ہے سرکار تھوڑا بیک فوٹ پر رہے گی سرکار کا ریگولیشن کم ہوگا جو بھی آج آس پاس آپ دیکھتے ہیں وہ اس ٹراجیکٹری سے مطلب اس پروسس سے ہو کر ہم آج کی دنیا کو دیکھ رہے ہیں کچھ ایسا ہی روسو کی لائف میں چل رہا تھا وہاں پر دیریکٹ ڈیموکرسی کا کانسپٹ تھا ان کے فادر کہ یہ کوئی سٹیبل جوب نہیں تھی کچھ ٹائم تک وہ واش میکر تھے پھر وہ ڈانسر تھے پھر وینڈر تھے ان کی جو ماتا ہیں ان کا جنب جب ہی بہت چھوٹے تھے اسے ٹائم پر ہو گیا تھا تو یعنی کہ بیک گراؤنڈ میں اس لئے بتا رہا ہوں جس سے آپ کو کنیکٹ ہو کیا استثیتی وہ اپنی لائف میں دیکھ رہے تھے کیونکہ اسی سے ان کے وچار نکلے ہوں گے ان کو کوئی فارمل ہائیر ایڈکیشن نہیں مل پھائی پھر سمتیم پھر سمتیم پھر سمتیم ایڈکیشن پھر سمتیم پھر سمتیم پھر سمتیم پھر سمتیم کیا آپ وکیشن ایڈکیشن لے لو لیکن پھر وہ وہاں سے وہ درپ آوٹ ہو گئے ان کے پتا پر ایک لیگل سیوٹ چل رہا تھا مدب کیس چل رہا تھا اس ویسے انہیں وہاں سے جانا پڑا جنوے سے اور فائنلی پیریس میں سیٹل ہوئے جنوے اور پیریس میں بڑا ڈیفرنس ان کو ملا جنوے ایک سوبر کائنڈ اف سوسائیٹی تھی لیکن جو پیریس تھا وہاں پر لیوشنس تھی جو ہے بون آف سائنس ان ٹیک ریشنالیزم مورینیٹی ہے اس کا اصلی ایکسپوزر انہوں نے پیریس میں دیکھا نیوز پیپر میں ایک آرٹیکل تھا جس پر ان کی نظر پڑی اور وہ کہہ رہا تھا کی کیسے اس ریشنالیزم نے اس انلائیٹنیمنٹ مویمنٹ نے انسان کو زیادہ خوش زیادہ بہتر بنا دیا ہے جیو اس ایسے کوئی پڑھنے لگے آٹیکل ایسے تو نیوز نے دیکھا کی اس میں بتایا جا رہا کی کیسے پیپلہ نے دیکھا کیسے پیپلہ نے دیکھا کی کوئی پیپلہ کوئی مور مورل دیو تو دس دلپمینٹی نیو من صییٹی کیونکی کیونکی he was not indoctrinated in some formal school of thought that's why he was free to think otherwise تو نے نے سوچا کیا واقعی ایسا ہے کہ اس وجہ سے ہم زیادہ اتھکل ہو گئے ہیں زیادہ خوش ہیں تو ایک بات تو کلیر تھی روسو کے من میں کی جو گول ہے ہماری لائف کا that is to be happy and for happy we need to be free اب روسو نے کہا کہ یہ جو trajectory ہے اس سے کیا ہم اس اسطر تک پہنچے ہیں تو روسو کو کہنا تھا نہیں اور یہی سے ہی rationalism versus romanticism ہمیں روسو کے وچاروں میں دکھتا ہے romanticism کیونکہ یہی وہ وچار ہے جس کا استعمال پھر ہٹلر نے کیا romanticism some of you would be thinking romance کہاں سے آگیا actually romanticism اس وے سے جہاں پر racialism بات کرتا ہے reason logic کی to identify what is truth سچ کیا ہے یہاں پر romanticism بات کرتا ہے emotions کی emotions can be guide to your conduct اور یاد کر یہ ہیٹلر کیا کہہ رہتے ہیں نازی پارٹی is going to lead جرمان to the place they are destined to be آپ superior race ہیں اور آپ کا اس سے پہلے subjugation ہوا ہے due to some impurities تو آپ اپنے راشت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو یہ چیزے کرنی پڑھیں گے تو he was actually riding the wave of emotion ہٹلر 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 was also curbing rationality among german people because according to him rationality may not be the way to gain truth یہ بڑا اپنے آپ میں روچک بات تھی مطلب ایک طرف ہم modern age میں تھی اور modern age میں مانا جارہا تھا کہ ترک کی آدھار پر آپ سچ تک پہنچ سکتے ہیں لیکن یہاں romanticism کہتا ہے نہیں ضروری نہیں میں example سے آپ کے سامنے proof کرتا ہوں آپ سب کو relate کر اور participate کرنا ہے میں آپ سے کہوں کہ آپ ترک کے آدھار پر سچ پتہ کرتے ہو کی نہیں کرتا آپ کہ جی ہاں ترک کے آدھار پر کرتے ہیں لیکن آپ کے ترک کی کیا سیما ہے آپ کہیں ترک کی کیسے سیما ہو سکتی ہو سکتی romanticist کہتے کہ ترک کی سیما ہے اور ایسے روسو کا اس میں استعمال ہوتا ہے روسو کا ترک آپ کی سیما ہے کیوں آپ کا ترک آپ کے گیان کے آدھار پر ہو گا اور آپ ہی لگتا کہ آپ کے نالج کی بھی اپنی کوئی سیما ہو سکتی ہے تو کئی بار آپ لوجک استعمال کرتے ہیں اپنے گیان کے اس طر کے حزاب سر آپ کو لگتا ہے میں ہی صحیح ہوں ہو سکتا ہے کچھ سالو بعد آپ کو لگے کی اگر میں کہاں صحیح تھا تو اسی وی سے you can not neglect the value of emotion romanticist کہتے ہیں کی یہ limitation ہے this is the way اب کہیں نہیں نہیں ابھی بھی connect نہیں ورسو سے کی how rusu was propagating it i'm telling you now دیکھ انہ نے کہا کی جو یہ happiness و freedom یہ prime goal ہے لیکن یہ گول یہاں سے مل نہیں رہا ہے کیوں نہیں مل رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ modern age میں جو capitalism ہے اس نے انسان کی life کا ایک objective کر دیا ہے وہ ہے profit اور انسان اپنی self worth کو بھی کہاں سے دیکھ رہا ہے profit سے self worth being determined by profit ان نے بہت ایک famous statement دی کہ man is born free but everywhere he is in chain یعنی کہ انسان پیدا تو آزاد ہوتا ہے لیکن ہر جگہ پر وہ chain میں بند ہوا اگین ایم ہیٹنگ آنڈر پوائنٹ آپ کہیں گے سر ہٹلر کو کیسے انسپائر کر دیا اسپائر کر دیا اسی لائن سے ہٹلر انسپائر تھے آپ کو کیا لگ رہا ہے جب وہ جرمن کو کنٹرول کر رہے تھے ان کی thoughts کو کنٹرول کر رہے تو تمہیں یہ کر نا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے وہ یہ کہہ رہے تھے میں تمہ سبجگیٹ کروں نہیں کوئی بھی رولر اگر آپ کو کنٹرول کرے گا کبھی یہ کہہ کہ تھوڑھ نہ کرے گا میں آپ کنٹرول کر رہا ہوں وہ کہے گا میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں میں تمہیں بہتری راستے کے طرف لے جا رہا ہوں کیونکہ جو سپنا ہے وہ بیچا جاتا ہے سچائی بکتی نہیں تو سپنا کیسے ڈیوائز ہوتا ہے کی بھئی now you are going to be free germans you are going to be free when you are going to be strong and I am telling you the way you can be strong now how Rousseau getting used there کیونک روسو نے کہا کی لیکن وہ Hitler کی practical کاران تے نازی پارٹی کو اگر مضبوط ہونا تو پیسا چاہی گئی تھا اور پیسا کو کس کے پاس تھا capitalist کے پاس تھا تو ایسے میں ہی مید use of that and that is why I am saying کہ Hitler was not actually you can say completely using Rousseau he selectively picked the views راتے ہیں اب Rousseau کیا کیا روس کو سمجھ لیجے فیرم Hitler سے connect کرتے پیچھ لے جائیں گے ٹھیک پھر آپ کو features بھی پتہ لیں گے کس طریقے سے کوئی society control ہوتی ہے تو روس کہہ رہے ہیں کی جو راستہ ہے یہ freedom نہیں لارا actually اس سے تو کیول انسان profit 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 کی طرف ہے life کے جو در aspects ہیں وہ انسان اس سے انبھگیا ہو گیا ہے مطلب اس کو پتائیں نہیں لگ رہا کہ یہ بھی اتنا important ہے ایٹلا اگر روس کہہ رہے تھے یہ جو آئیڈیا ہیں liberty quality fraternity یہ ایڈیا ایکچولی challenge کر رہے تھے اس سمیہ کے ستے کو کیونکہ یہ اس سمیہ آئیڈیا دے رہے تھے جہاں پر equality کو ایک fundamental idea نہیں مانا جاتا تھا آپ میں سے کئی لوگ کہیں گے سر ہم تو equality in belief کرتے ہیں all men are equal sir ابھی میں آپ سے ایک سوال کروں گا اس کا جواب دیجئے گا تو تب پتہ سالے گا کی equality پر آپ کا کیا سٹین ہے لیکن روسو کا سٹین کلیر تھا روسو بلیو دی این ایک والیٹی روسو بلیو دی لیبرٹی این فیٹرنیٹی مطلب کیا ہے روسو کا پرائیم اوبجیکٹی کیا تھا فریدم ہاپنیس اور روسو کو ماننا تھا وہ تب ہی آئے جب کسی بھی طرح کے کسٹم کسی بھی طرح کے آرث جو چین بن رہی ہے اس سے بیاند انسان کو لیبرٹی ہوگی لیبرٹی ورڈ ایٹس سیل کمز فرم دی ورڈ لیبری لیبری میز فیڈم آپ کو آزادی ہوگی کچھ ایسی چیزوں کے لیے جو آپ کو انسان ہونے کے ناتے مل چاہی آپ امیر ہیں گریب ہیں لیکن سنس ورڈ بی فور سٹیٹ وہ آپ کو ملے گی فیرن فیٹن ایٹی بند تو کی بھاو نہ ملے گی یونی نیس کیا روس کی پر روکس پر روکس کیا ہو ابھی آپ کو پتال لگا پر روکس وہ موڈرنیٹی میں ہیں وہ ڈھاروی صدی کے تھنکر ہیں اور ڈھاروی صدی موڈرنیٹی کی صدی ہے جس میں ریزن سائنس ان ٹیک ری فور میشن رینیس اس کو پری دیت کیا جاتا ہے اور یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کی نہیں وہ کہہ ریزن می بی دی ریزن why humans are in chain یہ کیا بات کبھ جیادا گہری بات بول دیا نہیں انہوں نے کہا کہ دیکھو جب یہ سرکاری نہیں تھی مطلب اگر گورنمنٹ آج ہے better word is state کیونکہ state is a larger expression government is just an element of it وہ جب یہ یہ ویوستہ آئی تھی اس سے پہلے ایک آپ پرکرتی کے ادھی پرکرتی کے دھی روسو کہتا کہ جو human nature ہے human nature وہ essentially good ہے اگر اس کو کسی نے corrupt کیا ہے تو society نے کیا ہے اور وہ society یہاں سے بنی start ہوئی اس سے پہلے جب انسان civilized نہیں تھے organized نہیں تھے تو روسو use uses a word noble savage noble word represent that man is essentially when i'm saying man it also include women take i'm talking about humans his idea about humans تو انتما ماننا ہے ki noble سلر essentially good تے اور ان کے اندر ٹی ٹی بھی تھی towards other دوسرے کے دکھدرد کو بھی سمجھتے تے savage ورد اس وے سے کیونکہ وہ civilized نہیں تے لیکن اچھے تھے دوسروں کے دکھدرد کو سمجھتے تھے لیکن یہ وہ phase تھا جب انسان نے settled life genie start نہیں کی تھی اس کے بعد جب انسان کو لگا کہ ہم hunters and gatherers کی طرح تھے ہم اپنے hit کا بھی کر رہے ہیں دوسرے کے دکھدرد کو بھی سمجھ رہے ہیں انہوں کہ اب اس کے کچھ لینڈ pieces ہو گئے اس میں اس نے agriculture کرنا start کر دیا اب یہاں سے اس کو لگا کہ نہیں یہ میرا ہے یہ چھن نہ جائے مجھے اس کو بڑھانا ہے اور اس ہی کی پر ادھر ادھر تو کہنے کا مطلب ہے جب تک ترک نہیں تھا تب تک تیرا میرا نہیں بات تو بہت اچھ لگ رہی ہے لیکن possible تو نہیں ہے روسو کہتے ہیں کہ آپ پوری طریقے سے آزاد ہو روسو کہتے کتنے ساری جو 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 ایسے بنی ہو ہیں کیونکہ آپ کے اندر تیرا میرا ہے آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کسی بھی قانون کو اس کا آدھار کیا کانون بنی ہو ہے پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو روسو کہتے ہیں لیکن یہاں پر کیا ہے در ہے کہ یہ نہ چھنجائے وہ نہ چھنجائے اس ویسے یہ قانون وہ قانون تم آزاد کہاں ہو تم خوش کہاں یہ سٹیج ہے جس میں تم اصلیت میں خوش تھے یہ سٹیج لمبے سمیہ تک نہیں رہ سکی پھر گورنمنٹ سٹیٹ ہی آگئی ان کا کہنا ہے کہ لیکن اب طریقہ کیا ہے دوبارہ فریڈم میں جانے کہ ایک طریقہ تو کہ واپس سٹیٹ آف نیچر میں چلے جاؤ اب روسو خود کہتے یہ پوسیبل ہے نہیں ایک بار یہ سٹیٹ آف سٹارٹ ہو گئی تو کوئی بھی دوبارہ نہیں جا سکتا وہ کہتے دوسرے ایک اور طریقہ ہے کہ آپ ایسے قانونوں کے عدھین رہو جو قانون آپ کے خود کے بنائے ہو یعنی کہ لوگ ہیں یہ لوگ خود اپنے بنائے ہوئے قانونوں کے اندر رہے تو فیٹ کوئی دکت نہیں ابھی کیا ہے کہ قانون کے بارے میں آپ پوری طرح جاگ رکھ تو جو لوگ جاگ رکھ ہیں جو لوگ پاور میں وہ اپنی حساب سے قانون بنا لیتے ہیں کچھ لوگوں کو فائدہ ملتا رہتا ہے کیونکہ لوگ لوگ اویر نہیں ہو آپ کو لگتے یہ آئی ڈیا روسو جو دے رہے تھے وہ سوی سے دے رہے تھے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جنی کیا ہس تھیوری آف ویل سے ویل ویل سمجھتے ہیں اچھا اب اس بات سے کنیٹ کیجئے گا کیونکہ یہاں سے اچھلی کئی اور چیزیں ہٹ ہوں گے آپ کے دماعت میں it is going to be like a new opening hitler روسو کہتے ہیں hitler نے انکہ استعمال کیا دو طریق ہوتی انسان میں ایک تو ہوتی ہے actual will تو actual will آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں original will تو بیسیقی لگو کیا کہہ رہے وہ کہہ دیکھو ایک actual will یعنی کہ جو اصلیت میں ابھی آپ کی اچھا ہو رہی اندر سے جس کو آپ کہتے کہ میری اچھا ہے یہ میری صحیح ہے میری گلت ہے لیکن ایک ہوتی آپ کی original will جس کو real بھی کہتے ہیں روسو کو کہنا ہے کہ جتنے سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں جو میں چاہتا ہوں یہ میری اچھا ہے ہو سکتا آپ کی اچھا نہ ہو جو آپ کی original اچھا ہے اس کا آپ کو پتا ہی نہ ہو آپ وہ تک پہنچتے ہی نہ ہو میں example دیتا ہوں جیسے آپ کو کیا کریئر چوز کرنا ہے آپ کو کپڑے پہننے ہے آپ کو کون سی گاڑی لینی ہے آپ کو کیسا گھر بنانا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کی جب کیا ہونی چاہیے آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرنے چاہیے آپ کیسے views رکھنے چاہیے تو ultimately everything around you on daily basis you are having some will and you are having this will because you are bombarded by different kind of marketing fads fashion trends etc کیا آپ اپنا دماغ لگا کر اس کے بیوند سوچ کر کیا depth میں جا کر کیا آپ کو یہ اچھا مل رہی ہے یا پھر you are exposed to so many things and many of your will are actually based on FOMO fear of missing out اگر میں نہیں کیا تو دوسرے کر لیں گے میں پیچھے نہ رہ جاؤ اس ویسے مجھے ایسی گاڑی چاہیے جاب چاہیے اس ویسے مجھے چاہیے اس ویسے مجھے چاہیے سوی جنرلی لوگ کیا سوچ رہے ہیں ان جنرل آپ کے ابھی کے سن میں آپ اس بیس پر سوچ رہے اور وہ آپ کی سوچ یہ will جو ہے یہ impure ہے وہ کہہ رہے ہیں اورجنل will جو لوگ میں وہ تھی state of nature جب کوئی تیرہ میرہ نہیں تھا جب کوئی ڈر نہیں تھا دوسری کے پرتی دیا بھاونا تھی sense of cooperation تھا کیونکہ ان سکیوریٹی is the root of so much you can say negative things which happen in society یہ پر کوئی سکیوریٹی تھی نہیں یہ پر وہ ترکی نہیں آیا تکی کچھ میرا ہو چاہی کچھ اس کا ہو چاہی کل کیا ہو گا انسان آج میں جی رہے تھے جیسے صوفیز میں کہتے ہیں people of path اس moment میں جینے والے لوگ ایسے تھے تو اس ٹائم پر جو ان کا فیصلہ تھا وہ original تھا beyond these malices تھا تو ان کا کہنا ہے کہ اگر 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 مان لیجے لوگوں نے ایک contract بنایا یعنی کہ atleast demerits تو پتا ہے نا کہ یہ demerits ہے ان demerits کو اٹا کر اگر کوئی قانون بنایا تو اس قانون سے بنی سرکار ہے جو بھی سرکار اس قانون سے بنے گی ایکچلی اس قانون کو اس سینگ کانٹریکٹ کیونکہ اس سرکار بنی اس کے پاس پاور ہوگی اب وہ جو لو بنائے گی وہ سب کو ماننا ہوگا اور کئی بار یہ سرکار جب قانون بنائے گی تو آپ کو ایسی آزادی دینے مان نیڈس ٹو بی فورس ٹو بی فری یہ بکواس بات ہے فورس ٹو بی فری مطلب فورس ٹو بی فری ایسا کہیں سی مان نیڈس ٹو بی فورس ٹو بی فری روسو کہہ رہے دیکھو انسان ایکچول میجی رہ پرزین لی اس کو نہیں بدا جو سب سے اچھا کیا ہے لیکن جو سرکار آپ نے بنا دی اپنے پارٹس پیشن سے اریجنل بی دوسرے کے خلاف ہوئے بی سی سرکار دورہ جو کانون بنایا گیا اب گورنمنٹ کین ایکچولی فورس یو ٹو بی فری اگزامپل دیتا ہوں جیسے اگر آپ کو سکول جانا کالیج جانا آف جانا کہیں بھی جانا ہے تو آپ ریڈ لائٹ بیچ میں دیکھتے ہو آپ کار لے کر جاتے ہو ریڈ لائٹ پہ روک جاتے ہو آپ کے من میں اگر اچھا ہے کیا ریڈ لائٹ کو تو ایک سرکار ایک تری سے ریڈ لائٹ is لائک فورس کی بھئی ہٹا دی گئی تو جام ہو جائے گا ابھی تک اگر ریڈ لائٹ سے پاس ہو کر آدھ گھنٹ پہنچ 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 گئی تو سکتا ایک تک بھائی ریڈ سکتا ریڈ بھائی ریڈ بھائی ریڈ کو اگر یہ بات بول دی جائے کہ میں ایک مہانتہ دیکھتا ہوں پھر کیا تھا انسان کہے گا یہی ہے جو میرے اندر مہانتہ دیکھ رہا ہے اب اگر یہ لگان بھی لگانے کے لئے تیارے میں کھڑا ہی راؤں گا میں ترک لگاؤں گا ہی نہیں کیونکہ اس نے کہا میں اندر مہانتہ دیکھ رہا ہے تو اب یہ جو بول رہا ہے میں اسی کے ساب سے کھوں گا now social control is possible بات سمجھ ماری آپ لگن روسو was giving such idea روسو was talking about liberty because according to روسو کی یہاں سے political obligation آئے گا and political obligation ہر کسی کو ضروری ہے usa کو بھی ضروری ہے ڈیٹلر کو بھی ضروری تھا political obligation کا مطلب ہوتا ہے when people جو عام آدمی ہیں وہ آپ کی سنے سرکار کے بھو بنائی ہوئے کانون کو فولو کریں جب یہ فولو کریں گے تب بھی تو کوئی سسٹم چل سکتا ہے اس وجہ سے وہ کہہ رہے تھے force to be free کہ اپنا دماغ نہ لگاؤ قانون نے کہا اس کو فولو کرو کیونکہ وہ مان لو کہ یہ ساویدھان ہے جو constitution جس کام کہ وہ law بنایا گیا کہ basic law is constitution وہ آپ سب نے اپنی بنا کسی insecurity بنا کسی پر کے ساتھ کچھ غلط کی ہے that original will which was present in state of nature essence is goodness اس goodness سے آپ نے constitution بنایا تھا actually Russo Russo this idea actually inspired those liberal nations as well as Hitler انہ کہا ہم بھی use کریں گے تو یعنی کہ Russo کو paradox کا کیوں کہا رومانٹسزم کو denote کرتے جبکہ ریشنلیزم میں یہ سائنٹیفک revolution etc یہ سب آیا capitalism جو میں آپ کو example دیا Russo کہنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم free ہو گئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زیادہ خوش ہیں تو Russo was saying modernity is not a solution to the happiness right یہاں پر he was the first person to highlight negative consequences of modernity اور آپ نے دیکھا گاندھی جی نے بھی modernity پر کچھ ایسے ویچار رکھے actually انہوں نے inspire post modernist کو بھی کیا اب post modernist کیا modern time کا مطلب ہے کہ ترک ویجیان کے آدھار پر سچ کو ثپت کیا جا سکتا ہے جو بھی بھی اپنی سیما ہو کیونکہ آپ کے ترک کی بھی کچھ سیما ہے تب ہی تو سولہ سال سترہ سال اٹھارہ سال کی عمر میں آپ کے جو ویچار تھے پرسپیکٹیو تھے آپ نے کہیں فیصلے بھی لئے اس time پر آپ لگ رہا تھا آپ اپنے آپ کو تار کی مان رہے تو ایکشلی آپ سے جو بڑے لوگ ہیں وہ روسو کو استعمال کر رہے تھے آپ کی لائف میں آپ پر لگام لگا کر وہ آپ کی آگے کی زندگی کو زیادہ خوش حال بنانا چاہتے تھے لیکن روسو سے آپ اس time واسطہ نہیں رکھتے تھے آپ نے کہا نہیں ہم تو modern age کو مانتے ہم تو سائنس کو مانتے ہم تو US western society کو مانتے جہاں پر parents اگر لگا ہم لگائیں تو بچے کیس کر دیتے parents پر آپ اس ویچار سے پر بھاویت تھے تو آج جب اس بات کو ان واقعوں کو 7-8 سال ہو گئے 10 سال ہو گئے تو آپ کو ترکی بھی اپنی کچھ سیمائی ہو سکتی ہیں and that's why we should be open to critical reasoning right تو postmodernist لیے کہتے ہیں کہ جو سچ ہے سچ create کیا جاتا ہے سچ کوئی خوجنے والی چیز نہیں ہے ہر ایک سماج میں کچھ سچ کی ضرورت ہوتی ہے تبھی stability آتی ہے کچھ سچ میں وشواس تو کریں کی ہا this is truth this is idea of life this is the objective of life this is the basis of relationships this is the basis of government right ضروری ہے postmodernist کہتے ہیں ضروری ہے لیکن وہی ultimate ہے تو سمجھ لو آپ نے اپنے اوپر سیما لگا لی کیونکہ اس کے beyond بھی بہت کچھ possible ہو سکتا ہے تب ہی تو human history wall free man is born free but everywhere in chains تو آپ اس بات سے connect کر رہے ہوں گے رائٹ کہیں بار اس بات کو بول کر خود humans کو chain پہنائی بھی جاتی ہے جیسے کہ Hitler نے کیا man is born free but everywhere in chain اور chain کس کی ہے روسو کا ماننا تھا customs traditions جو آپ نے مان لیا کی نہیں modern age capitalism یہ ہی سہی ہے the idea of good life happy life is just to earn money earning money is important component when say essential component but just word use کر نا کہ یہ ہے that is wrong تو اس کے بیون بھی thinking man is a depraved animal روسو کو کافی critique ہوا اس بات پر وہ کہہ رہے کہ سوچنے والا انسان جو depraved animal ہے and that is why man should be forced to be free تو لوگوں نے کہا کہ ایک طرف آپ انسان کوئی liberty quality fraternity کی بات کرتے ہو liberty کی بات کر liberty کا مطلب یہ کہ آدمی کو کم سے کم speech and expression جب کرے گا تو اس کے لئے سوچنے کی آزادی تو ہونی چاہیے نا تب ہی تو اویرکتی کرے گا اور پھر آپ کہہ رہو thinking man is a depraved animal اور اسی بات کا استعمال پھر ہٹ لگو سے کہا کہ آپ اگر ترک آدھار پر چلو گے تو آپ اس objective کو نہیں پہچان سکتے جو جرمن سٹیٹ آپ کے لئے چاہ رہی ہے کیونکہ آپ کے اپنی سیما ہے تب ہی فاسز میں جو لیڈر ہوتا ہے اس کو سوپر مین مانا جاتا ہے کئی لوگ سوپر مین کو کارٹون سے نہ سمجھیں لیٹرلی ہٹلر کو ایک اور بیچارک نے انسپائر کیا نیچ نیچ نے سوپر مین کی جگہ ایک ورڈ یوز کیا تھا اوبر میک یعنی ایک ایسا ویکتی جو ستھاپس ستیو کو کوشن کر سکتا ہو اور اس کے اوپر اٹھ کر زندگی جی سکتا ہو وہ ہم ان پر سوچے نا سنے اور یہاں پر رومانٹسزم کا استعمال ہوتا ہے ایموشن کا استعمال ہوتا ہے چلی ایک ایک تھوٹ ایک ساتھ کرتا ہوں پھر آپ سمجھ جائیں گے یہ how it is connected equality how many if you believe that equality like supported by لوسو you believe that every human by his her essence is equal آپ مانتے ہو اس بات کو yes or no comment میں بتائی گا اس کے بعد میں آپ سے سوال کروں گا series of questions obviously بہت ہی آسان سے سوال ہیں اور آپ کو جواب دیتے رہنا ہے ٹھیک ہے equality and believe کرتے ہو that all men are equal شاید آپ لوگ کہو گے ہاں بشواس کرتے سر ایسی کیا بات ہے انسان ہر ایک انسان equal ہے چلیں next question آپ کا ایک field ہے کوئی خیت ہے اس خیت میں آپ کو کھیت کرنی ہے تو your planning wheat wheat cultivation تو اب آپ بیج وہاں پر لگانا ہے seed تو seed آپ کون سا لگاؤ گے market میں جو بھی آپ دیکھے گا پہلے اس کو لگا لگے یا پھر اس میں کچھ category لگاؤ hybrid لگاؤ گے یعنی کہ high yielding variety seed لگاؤ گے آپ obviously کہیں گے high yielding variety right better ہے right تو یعنی کہ seed nature کا part ہے اور nature نے کچھ superior breed بنائی ہے اور کچھ inferior breed بنائی ہے superior breed کا مطلب ہے جو زیادہ productivity دے آپ کو in the same land right تو یہاں پر آپ نیچر میں آپ نے breed low breed classification دیکھا next question سنی میرا next ہے کی اگر مان لیجی آپ سے آپ کا ایک ڈیری ہے ٹھیک ہے and you have to choose کی آپ کو کاؤ لانی ہے تو کون سی کاؤ رکھی جائے option آپ کے پاس کی جو بھی کاؤ آپ کو سب سے پہلے ملے کوئی انڈین کوئی بھی کاؤ مل گئی آپ کو جو بھی دیکھے آپ کو وہ آپ نے رکھ لی اپنی ڈیری میں اور دوسرا ہے آپ کے بس option کہ آپ اس میں کوئی high yielding والی کاؤ رکھو حال سٹین فریزن کچھ ایسا تو کیا choose کروگے آپ آپ چاہوگے کہ جو پروفیٹیبل رہے آپ کے لیے بیٹر رہے آپ کے لیے تو کہیں نہ کہیں یہاں پر آپ نے دیکھا کہ nature نے کوئی ایک سپیسیز بنائی لیکن اس سپیسیز میں بھی سپیر کوالیٹی اور انفیریر کا ڈیفرنس ہے تب ہی آپ نے choose کیا زیادہ دودھ دینے والی گائیں رائیٹ نیکسٹ آپ کا گھر ہے فام آوس اور بیچ میں وہ گھر آپ کا اس پاس وہ فام بنائے ہو آپ پروٹیکشن کے لیے آپ کو ایک ڈاغ رکھنا ہے اس میں پر سپیسیز پامیرین رکھو گے جرمن شیفرڈ رکھو گے تو آپ کہو گے سر جرمن شیفرڈ رکھیں گے پامیرین لیا تو نہیں کہ میں نے تین اگزامپل لیے نیچر کے پٹل سپیسیز میں مان لیجی اور آپ نے اس میں ہائی اور لو بی برید کا کیٹیگرائزیشن کیا اور آپ نے ہمیشہ ہائی برید کو چنا ہے کی نہیں اب نیکسٹ کوششن ہے میرا تو ہیومنز تو ہیومنز ایک سپیسیز ہیں اب مجھے بتائیے اس میں ہائی برید کو چنیں گے چننے سے پہلے آپ مجھے یہ بتا دیجئے کی ہیومنز جو ہیں سپیسیز ہیں تو کیا اس میں بھی کلاس سپیسیز ہو سکتا ہے جیسے نیچر چیز میں کر رہی ہے ٹریز میں کر رہی ہے ڈاغ ہے کاؤ ہے سیڈ سے تو کیا ایسا ہی 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 سپیسیز سے جیسے تو اس میں بھی ایسا کیا لگتا ہے نیچر نہیں کیا ہوگا yes or no رسپونس دیجئے آپ کا کیا ہے جب میں ایک اپنی کلاس میں پوچھا سو آراؤن 80% of کلاس بی فور doing this thought experiment was saying کہ ہم equality میں وشوا رکھتے ہیں کسی بھی طریقے سے equality کے خلاف ہم نہیں لیکن جیسی میں نے thought experiment کیا ان کے ساتھ تو جیسے پوچھا کی کیا آپ بھی ہائی بری اور لو بری ہوتے ہیں تو ایسے میں کلاس نے اپنا اپنی چینج کر دیا within four minutes پہلے وہ کہرتے نہیں humans are equal اور فقہ نہیں نہیں پرکرتی نے ہر جگہ inequality کی ہے تو nature نے inequality کی ہر جگہ تو humans میں بھی تو inequality ہوگی ہی ہوگی ہم اچھائی کا بہانہ کیوں کرے ہم تو واسطیوکتہ پڑھ جائیں گے کی ہوگی تو اب مجھے بتائیے اگر آپ سب نے اپنے بیچار بدل لیے اور آپ کہہ نہیں humans میں inequality ہوگی تو ہٹلر کے پاس تو پوری پروپرگینڈا مشین بھی تھی میڈیا انٹرلیکچول بکس نیوز ایٹس 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 لوگوں کا جو پرسپیکٹیو ہے ٹورڈس جیوز وہ بدلنا آسان تھا یا نہیں تھا بلکل تھا ویسے اس کوششن کا انسر کیا ہونا چاہیے اس کوششن کا انسر ہونا چاہیے دیکھو humans are different from cows buffalo dogs etc جو other reference point ایٹس 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 دیو انسر پرسپیکٹیو ها پرس ہا ایٹس ایٹس کارکرکی اپنی بات که صحیح ثابیت گرتي چاہیے ها خراب کونکہ حوکر you actually say that all these references are equal to human reference because humans have critical reasoning which dogs and cow and etc. they don't have they're limited by natural capacities but humans کے پاس شمتا ہے کہ کوئی کسی بستیتی میں پیدا ہوا ہے لیکن وہ اپنے ترک کے استعمال پہ اپنے دماغ کے استعمال سے وہ کہیں پر بھی پہنچ سکتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو لیکن روسو کیا کہا ہے thinking man is a depraved animal ان کا انٹینشن الگیا ان کا کہنا ہے کہ جب سے انسان نے سوچنا start کیا تیرہ میرا ترک لگانا start کیا تو ترک لگا کر اس نے یہ تیرہ میرا لیا capitalism لیا capitalism is one example اور اس نے sense of achievement کے والا پروفت پیسے کو مانا start کر دیا اور کتنی ساری جو برا ہی ہیں وہ سماج میں آتی چلی گئی تو اس اس تینکن کو اس تینکن کو سمجھ ماری بات تیرہ میرا but this statement of روسو was misused by Hitler in his own way because hitler used this concept of social darwinism جو میں نے ابھی آپ کو آپ کے ساتھ experiment کیا وہ actually social darwinism ہے herbert spencer نے یہ آئی دیا دیا تھا نے نے کہا تھا کی جیسے survival of the fittest کا ایڈیا نا وہ humans میں بھی applicable ہے actually some races are actually made to be more fitter made to be made to rule the world باقی جو other races ہیں وہ actually راج کرنے کے لئے نہیں بنی ہے اور اس کا استعمال پھر Hitler نے بھی کیا germans you are the superior race کیونکہ survivor of the fittest to the nature rule of nature تو کچھ ہی races ہوتی ہیں جو سب سے fit ہیں جو رول کرنے کے لئے بنی ہے باقی inferior ہیں وہ بھیڑ کا پارٹ ہے تو اس کا استعمال کیا تھا ہیڈ لنے now he is paradoxical in sense that contradictory school of thought کیونکہ میں آپ کو بتایا کہ روسو نے انسپائر کیا liberal school جیسے US کا constitution کہہ رہا ہے ہاں جی دیکھو we the people of US ایک تریری جیسے ہم نے we the people of india تو یہ جو سٹرم ہے مدب جو یہ سینٹنس ہے ہمارے پیامبل میں پی ایو اس کے پیامبل میں it was inspired from روسو تو روسو گوڑ انٹینشن سے چاہتے تھے کہ ہاں اپنی real will سے اور real will کو ملا کر actually انہوں نے کہا کہ یہ ہوگی general will مطلب جو پیار will ہوگی پیار اچھا ہوگی لوگوں کی جس میں وہ سب کا بھلا چاہتے ہوں گے کوئی sense of insecurity نہیں ہوگی اس اس اچھائی کے دوران اس اچھائی سے انہوں نے constitution بنایا ہوگا اس سے ابھی پورا دیش چلے گا تو liberals نے اس کا استعمال کیا اور کہا اس ویے سے جو سرکار ہوگی اس پر بھی کچھ سیمائی لگیں گی پلس سرکار کی کچھ جو قانون ہوں گے اس کو ماننا ہی ماننا پڑے گا نہیں تو punishment ملے گا کیونکہ general will سے جو اپنی original will تھی جس میں کوئی برائی نہیں تھی اس سے یہ قانون بنانے کا حق اس سرکار کو ملا تھا socialist کو بھی انسپیر کیا کیونکہ جب انہوں نے کہا کی profit is not the only motive socialist نے کہا ہم تو کہی رہے یہ رہے تھے ہم تو کہی رہے یہ رہے تھے کہ اس میں بدلا ہونا چاہیے ڈیموکریٹس کو totalitarian جیسے کی hitler inspire ہوئے انہوں نے کہا ہم تو اس کا استعمال کریں گے post modernist ابھی آپ کو بتایا جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ جو بتایا جا رہا ہے سچ کی یہی طریقہ ہے ہو سکتا ہے وہ سچ نہ ہو right truth جو ہے وہ create کیا جاتا ہے کوئی پہلے کوئی بات بولتا ہے اس کا ویروض ہوتا ہے پھر کچھ لوگ وشواس کرنے لگتے ہیں پھر بہت سارے لوگ اس میں وشواس کرنے لگتے ہیں اور پھر وہ سچ بن جاتا ہے اور idealist نے بھی ان کا استعمال کیا کیونکہ ideal مطلب وہ بتا رہتے ہیں by nature human are good تو جو idealist ہوتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ by nature human are good روسو کا ماننا تھا کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ actually by nature good ہوتا ہے اس پہ society کا کوئی corruption نہیں ہوتا روسو نے parenting parenting پر بھی لکھا ہے کہا ہے کہ parents کا جب سے بڑا objective ہے کہ بچے کو society سے corrupt ہونے سے بچانا ہے نہیں تو essentially جو child ہے وہ good ہے تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا تو تبھی actually وہ کہہ رہا ہے کہ انسان free ہو سکتا ہے جب وہ presence میں ہو سرکار کی کیونکہ اپنے آپ تو وہ corrupt ہو چکا ہے right اپنے آپ تو وہ کیول ایسا self love رکھتا ہے جو self love destructive ہے اس کے لئے بھی اور society کے لئے بھی دوبارہ repeat کر رہا ہوں ان کا کہنا ہے کہ انسان ایک طریقے سے selfish ہے presently کیونکہ society طریقے سے evolve ہوئی ہے اب society کو واپس تو وہاں نہیں لے جا سکتے جہاں انسان selfish نہیں تھا تو طریقہ کیا ہے ہمیں سرکار کو شکتی دینی ہوگی اور سرکار کے اندر لوگوں کو رکھنا ہوگا اس طریقے سے کہ اگر کوئی selfish means سے نقصان پہنچائے سماج کا دوسروں کا تو اس کو punish کیا جائے تو اس طریقے سے لوگ ایسے action نہیں کریں گے جو دوسرے کو نقصان پہنچانے والے ہوں گے اور لوگ خوش رہیں گے لیکن اس کا استعمال کیا گیا for gaining excessive government مدب excessive power in the hands of government روسوں نے ویسے روسوں کا ایڈیا تھا کی پارٹسپیٹری ڈیموکرسی ہونی چاہیے جس جہاں پر کانون سرکار جو بنائے گی اس میں لوگوں کا خود کا پارٹسپیشن ہوگا تو وہاں پر ایسے کانون نہیں بنیں گے جس سے لوگوں کا شوشن ہو لیکن اس بات کو نہیں لیا ہٹلر نے ڈیریک ڈیموکرسی کو نہیں لیا ہٹلر نے ہٹلر جو ہے ڈیموکرسی کی جو ڈیموکرسی کی نامک سیڈی کا راستہ یوز کر کر ہی اوپر پہنچے اور اس کے بعد ڈیموکرسی کو ہی crush کر دیا کہ اب اس لیڈر کو ہٹا دیا کہ اب کوئی اور نہیں بنے گا اب تو میں ہی فیورر ہوں لیکن ان کا ماننا تھا پارٹسپیٹری ڈیموکرسی تو آپ کو ہی لگتا ہے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ crush movie آئی تھی نا تو crush movie میں ایک ڈیالوگ تھا کہ جو ریتک روشن ہے فون کرتا ہے جو ریکھا جی اپنی ممی کو کہ ممی میری شکتی کا دروپیوک ہوا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ روسو کی شکتی کا بھی دروپیوک ہوا ہے تو آئی دنگ آپ کو کلیر ہوا ہوگا یہ ایک چھوٹی سا چھوٹا سا ہمارا ڈسکرشن تھا on روسو and how he inspired ہٹلر آپ کے کیا views ہیں اس پر اور آپ کو کیا سیخنے کے لی ملا you can share in comments and you can share this video Study IQ پر جو PSR optional ہے اس میں admissions open ہو گئے ہیں seats are filling faster than before so thanks for this traction we have done fairly well in previous batches کافی اچھا رہا تو ابھی جو نیا بیچ ہے وہ تین مہینے کے بعد اب لانچ ہوا ہے کافی لوگو کو انتظار تھا تو آپ studyiq.com پر جائیں گے میں آپ کو process بتا دیتا ہوں so you have to just type studyiq یہاں پر آپ جائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر UPSC live classes آئے گا کیونکہ ہماری PSIR optional ہو یا P2I batch ہو جہاں Plims to interview تک سب کچھ کڑا کر آیا جا رہا ہے GS Foundation کا جس میں personality development بھی ہے یہ بہلا batch میں کہہ رہا ہوں books آپ کے گھر پر بھیجی جا رہی ہیں test series مطلب اس کے علاوہ اور کوئی course اور کوئی test series اور کوئی book اور کوئی notes refer کرنی کی ضرورت نہیں یہ وہ والا batch ہے P2I PSIR optional آپ کو یہاں پر دیکھ جائے گا first پر ہی لگا ہوا ہے political science optional تو جتنی fees میں generally آپ جاتے ہیں تو test series ہوتی ہیں 18,000, 19,000 کی ویسا مطلب اس fee سے بھی کم ہے what we have done we have got PSIR option اس میں classes بھی ہیں اور test series بھی ہیں آپ یہ جو جو بھی آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہے لیکن آپ تیاغی live code لگائیں گے so it will reduced it will get reduced to 15,999 massive discount فلحال چل رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی batch launch ہوا ہے تو take maximum benefit out of it باقی یہ جو batch 2 ہے تو کسی batch کی جو detail آپ کو لینی ہوگی تو pdf available ہے ویسے detail میں نے آپ کو بتا دی prelims come mains come interviews gs foundation complete coverage books notes everything یہاں پر ہے تو جو 2024 دے رہے ہیں ان کے لئے best batch ہے یہاں پر آپ کو فیض دکھ رہے ہیں but تیاغی live آپ code لگائیں گے it is going to be reduced to 28,29,000 ابھی offer چل رہا ہے اور live تو کلاسز ہیں لیکن جو آپ کے ساتھ ویڈیوز ہیں وہ date سے 2 سال تک رہیں گی جیسے psr optional میں date سال اور یہاں پر 2 سال تک n number of time کتنی بار آپ ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہو کہیں آپ کو لگا کہ دوبارہ revise کرنا ہے کوئی doubt ہے دوبارہ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو classes میں بھی آپ doubt پوچھ سکتے ہو answer writing class میں کرائی جا رہی ہے prelims کی تیاری بھی class میں کرائی جا رہی ہے gs foundation میں اور optional میں تو answer writing تیسی سب کچھ ہے ہی تو i think yes تو ایسے کچھ interesting discussions پر آپ کو further classes چاہیئے ہو تو youtube پر ہم لے کر آئیں گے آپ اپنے ideas کو share کر سکتے ہیں comment میں اور ویڈیو کو اپنے گروپس میں share کر سکتے ہیں take care